وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِن قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرم و پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اور میرے آقا فرماتے ہیں مَنْ تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا مسلمانوں آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آگئے آپ کے ہواوں کو دیکھ کر توفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا کلمہ تیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لوگے ازان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا ازان کی کلمہ بدل لوگے یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتہ بنا کر رکھ دے تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے آج کفار و مشرقین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سختہ مل جائے تختہ مل جائے ملا کچھ نہیں استعمال ہوتے رہے زلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دے ایک بار بن کر کے دیکھتا پھر عزتیں کیا ہے اللہ اکبر جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمال کر دیا ہے حضور کے قدمے میں جو عزت ہے وہ کئی نہیں مل سکتی تخت کے لیے سختے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے اپنا دین بھول گئے اپنا ضمیر بیچ لیے میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں زندگی میں ایک بات یاد رکھو اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی اللہ کے نبی ورماتے ہیں کفر کی طرف پلٹ میں کوئی اتنا نہ پسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو نہ پسند کرتا ہو آگ میں ہاتھ ڈالنے کو نہ پسند کرتا ہو اتنا سخت و نہ پسند کرتا ہو تب جا کر کہ اس کو ایمان کی لذت ملے گی ایمان کی حلاوت ملے گی آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو کفر کی آنڈیاں چلی ہوئی ہیں تمہارے بچوں کو سکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقیم کر کے جاؤ بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا ایمان کا سودا نہیں ہوتا ایمان یا اللہ تعالی کی طرف سے دیوی ایسی بڑی نعمت ہے کرو رہے ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دنی اسلام کے لیے اور اس میں بھی مسلمانوں نے بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے ہاں حضور کی محبت کرنے والے سپائیوں نے کمارے نہ ہوتا ہے اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو بکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت ہو جا مات ہے